بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی لائی بھی ہوں میں آپ کے ساتھ آپ کو ایک اپ ڈیٹ دوں گا سعودی عرب سے جدہ میں بھائی ایک بینک کے سامنے سے ایک گاڑی سے چھے لاکھ ریال کے قریب اخبار السعودی کے مطابق تو چھے لاکھ ریال ہے اور اخبار الاجل کے مطابق پانچ لاکھ نڈینوے ہزار ہے یعنی کہ چھے لاکھ ہی ہو گیا وہ چھے لاکھ ریال چوری ہوئے تھے جس میں بھائی تین گالبن سعودی اور ایک یمنی افراد شامل تھا یمن کے سامنے گاڑی رکی تھی اس گاڑی سے ہی چھے لاکھ ریال چوری کر لیے گئے تھے تو سب سے پہلے تو میں بھائی آپ کو اپنی ایک بات بتاتا چلوں میں ایک جگہ پر ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کام کر رہا تھا سعودی عرب میں تو ساتھ میں الراجی والوں کا بینک تھا تھا الراجی والوں کا بات وہ گاڑی آ کر رکی ہے جو پیسے لے کے بھی آتی ہے اور پیسے لے کر بھی جاتی ہے بینک سے تو وہ لوگ اندر گئے ہیں بھائی تو اندر گئے ہیں تو ایک پولیس والے گاڑی وہاں پر آ کر کھڑی ہوگی جب وہ آئے ہیں تو کچھ دیر بعد وہ باہر نکلے ہیں اپنے کندوں کے اوپر دو افراد تھے دونوں نے اپنے کندوں کے اوپر بورییں لٹکائی ہوئی ہیں بوریوں میں پیسے تھے ظاہری سی بات ہے تو وہ لے کے آئے سیدھے گاڑی میں رکھے ہیں اور وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور چلے گئے ہیں ساتھ میں ان کے سیکرورٹی گارڈ بغیرہ بھی تھے پولیس والا بھی کھڑا ہو گیا لیکن ان لوگوں نے جو کہ میں نے آپ کو بتایا چار لوگوں پ صرف یہی بتایا گیا ہے کہ اب بھی انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے جزان کے علاقے سے جو کہ ملک سے وہ فرار ہو رکھے تھے وہ پکڑے بھی بھائی اسی لیے گئے ہیں کیونکہ وہ سعودی عرب سے نکر رہے تھے تو کہیں وہ پکڑے گئے ہیں ظاہری باتیں ادھر سے نکلنا فنگر پرنٹ وغیرہ پاسپورٹ وغیرہ ہر چیز چاہیے تو ویسے بھی بھائی ان کی مبایس یعنی کہ سی آئی ڈی اور سعودی پولیس الحمدللہ بہت ورکنگ کرتی ہے آپ کے سات کوئی کسی قسم کا ادھر فرار دو نمبری دھوکہ چوری بغیرہ اگر ہو جائے آپ آپ کلیم کریں تو سو میں سے بھائی نائنٹی پرسینٹ یا نائنٹی فائی پرسینٹ چانس ہوتے ہیں کہ آپ کا وہ مجرم ہے جو آپ کا سزاوار ہے وہ آپ اس کو سزا ملے گی اور وہ پکڑا جائے گا اور یہ اسے پکڑ لیں گے چاہے تھوڑا ٹائم ہی کیوں نہ لگ جائے اب یہ پیسوں کی واردہ جو چھے لاکھ ریال یہ لے کر بھائی بھاگتھے یہ کچھ دن پہلے ہی پیش لیا گیا ہے جزان کے علاقے سے جس میں سے تین سعودی اور ایک یمنی بندہ شامل تھا تو بھائی سعودی عرب ہے یہاں پر چوری کی ڈکیٹی کی وارداتیں ایسے ہوتی ہیں اور ہر جگہ پر ہوتی ہیں لیکن یہ بھائی سعودی عرب ہے یہاں پر اگر آپ کوئی بھی کسی قسم کا دو نمبر کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ لوگ اٹھا لیں گے پھر آپ چاہے سعودی عرب کا کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات بالکل اپنے ذہن میں مت رکھئے گا کہ ہم کہیں دور بیٹھے ہوئ ہیں یا یہاں سے چوری سے بھاگ جائیں گے ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا بہت سے لوگ باتیں بھی سناتے ہیں کہ ہمارے ایک بندے نے ایسے چوری کی تھی کفیل سے پیسے لیے تھے ایسے بھاگ گیا تھا ایسے کیا تھا وہ بھائی اگر کسی کی قسمت اچھی تھی تو وہ کسی وقت میں بھاگ گیا تھا اب بھی سعودی عرب میں یہ کام نہیں ہے میں نے آپ کو بھائی بتا دیا حالانکہ تین سعودی تھے ایک یمنی تھا چاروں عربی با خوبی جانتے تھے اور تین تو سعودی حض آتے شہری تھے یہاں کے وہ با خوبی جانتے ہیں یہاں کامانین وغیرہ جو بھی سسٹم تھا تو رقم بھی بہت بڑی تھی چھے لاکھ ریال تو دیکھنے جی پکڑے گئے ہیں پکڑ لیے سعودی پولیس نے تو ایسا کوئی بھی کام سعودی عرب میں بھائی دو نمبر کام کرنے سے پہلے ضرور سوچئے گا اپنے پیچھے جو آپ پاکستان وغیرہ یا انڈیا یا بنگلت جہیں کہیں بھی اپنے عزیزوں اور کارب کو چھوڑ کر رہے ہیں ان کے متعلق کی کیونکہ یہ سعودی عرب یہاں آپ کو وہ چھوڑیں گے نہیں وہ اٹھا لیں گے بھائی تو اپنا خیار رکھئے گا اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ